یہ پہفل ڈاکٹر سلیم الزرمہ صدیجی صاحب کی یاد میں ہے اور یہ ادارہ جسے ڈاکٹر صاحب نے بنایا اس سے پہلے تھی ڈاکٹر صاحب دہر موقسم برے صدیر جو کہلاتا ہے اس میں جو اول سب کے چند بڑے دھامور سائنس دام پیدا ہوئے ان میں ان کا نام اور ان کی خدمات کو بہت مشکل سے اور بہت تبودہ کر کے پاکستان نے اپنے نام کیا اور وہ ہندوستان سے پاکستان آئیت پاکستان بن جگا تھا اور یہاں انہوں نے جو ادارہ بنایا میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ادارہ جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ ادارہ اپنی وضع کا اپنی فیلڈ جو کہلاتی نیچرل پروڈکٹ کمیسٹری اور اس کے ساتھ یہ عالمگیر سطح پہ ساری دنیا میں کوئی ایک چھت کے تلے کسی ایک کیمپس میں کسی ایک ادارے میں اتنا بڑا ریسرچ کا کام نہیں ہوتا اس موضوع پہ جسنا پاکستان میں ہوتا ہے یہ دنیا کا سب سے موائی کرتا ہے سب سے اہم سب سے نوم جیسے آپ ہیں عالمگیر سطح پہ تو یہ تو سائنس کا حوالہ ہوا اور اس میں سلیمونزمہ صدیقی صاحب پھر اطاہ الرحمن صاحب اور اربال جوزی صاحب اسے دیکھ رہے ہیں مگر اس معاملے میں بھی یہ یکپہ ہے کہ انہوں نے سلیمونزمہ صدیقی صاحب اور ان کی فکر کے وہ گوشے کہ جو جہاں جہاں نظر آتے ہیں وہ ایک زندگی کی نئی لہر اور ایک منوکاری کرتے چلے جاتے ہیں سلیمونزمہ صدیقی صاحب سے جو لوگ ملنی ہیں کیا کہنے لیکن یہ کہ اگر آپ میں سے کوئی ان سے ملتا تو پھر ان کا ہی مہام جعبا کرتا کہ سلیمونزمہ صدیقی صدیقی سلیمونزمہ صدیق سلی پھر اس لیے کہ وہ تھے ہی ایسے کہ جنہوں نے ایک بہت پوری نسل کی آبیاء دی اور مجھے تو میرے لیے زندگی کے جو باعثِ افتحار لازے اگر میں کہہ سکتا ہوں تو ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو سلیمونزمہ صدیقی صاحب کے ساتھ گزار سکے تو یہ بہت اچھا ہے ادباد چودری صاحب آپ کو مبارک ہو کہ آپ یہ یاددار مشاعرہ مندد کرتے ہیں اور اب مجھے نہیں معلوم کہ دسترس میں ہیں یا نہیں ہیں ان کی بہت 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 دوس پینٹنگز بھی تھی اور خاص طور سے ایک جس پہ وہ انہوں نے ایک لیکچر بھی دیا تھا وہ تھا The Dance of the Universe وہ ایک بڑے کمال کی پینٹنگ تھی اور وہ اگر کبھی اس کی رنمائی ہو سکے اس کی کبھی کوشش کی جائے انشاءاللہ سے کوشش کریں زیادہ جمع ہو گئی ہیں جی 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 تو یہ کمال کی بات ہے پھر موسیقی بھی تھی اور پھر ظاہر ہے کہ عذاب اور ہمارے بڑے بڑے اردو زبان کے عدیب جو رہے ہیں محبتین رہے ہیں ان سب میں وہ لوگ تھے جو سلیم و زمان صدی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے ان کی فکری جائے تو ان کو بھی سمجھتے تھے تو یہ تو بہت بڑا کام ہے کہ سلیم و زمان صاحب صدی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم یہاں سب جمع ہو گئے تو اب یہ اختتابی وہ ہے تو میں بھی غزل کے چند اشار پڑے دیتا ہوں پیرانہ سے اجازت جاتا ہوں میں نے ارس کیا کہ اس کی خواہش ہے یہی حرف وضاحت کے بغیر کیا کیا وہاں 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 اس کی خواہش ہے یہی حرف وضاحت کے بغیر اب کوئی خواہ کی دیکھے نہ اجازت کے بغیر اس کی خواہش ہے یہی حرف وضاحت کے بغیر اب کوئی خواہ کی دیکھے نہ اجازت کے بغیر ہم کو دھونڈو تو ہمیں کھونے کی خاطر دھونو ہم کو دھونڈو کو ہمیں کھونے کی خاطر دھونو خواہ تابیر نہیں ہوتے ہیں حسرت کے بغیر ہم کو دھونڈو کو ہمیں کھونے کی خاطر دھونو باب تابیر نہیں ہوتے ہیں حسرت کے بغیر یوں بھی دشوار ہے آسود سہرہ ہونا یوں بھی دشوار ہے آسود سہرہ ہونا اور جب خاط بھی ہو جانا ہو بہشت کے بغیر یوں بھی دشوار ہے آسود سہرہ ہونا اور جب خاط بھی ہو جانا ہو بہشت کے بغیر دل کو ایک کار مسلسل نے رکھا آیا دل کو ایک کار مسلسل نے رکھا ہے آباد ایک لمحہ بھی نہیں گزرا محبت کے بغیر دل کو کار مسلسل نے رکھا ہے آباد کار مسلسل نے رکھا ہے آباد ایک لمحہ بھی نہیں گزرا محبت کے بغیر اللہ سفاق ہے اتنا کبھی سوچا بھی نہ تھا وقت صفاق ہے اتنا کبھی سوچا بھی نہ تھا ہم اسے یاد نہ کر پائیں گے زحمت کے بغیر وقت صفاق ہے اتنا کبھی سوچا بھی نہ تھا ہم اسے یاد نہ کر پائیں گے زحمت کے بغیر اور ہم تیرے قریہ جاتات میں اتنا خیرے ہم تیرے قریہ جاتات میں اتنا خیرے یعنی ایک لمحہ گزار آئے ہیں اجلت کے بغیر ہم تیرے قریہ جاتات میں اتنا خیرے یعنی ایک لمحہ گزار آئے ہیں اجلت کے بغیر اور اب تو ہم خود سے بھی کم کم ہی ملا کرتے ہیں اب تو ہم خود سے بھی کم کم ہی ملا کرتے ہیں کسی خواہش سے علاق اور ضرورت کے مغیر اب تو ہم کبھی ملا کرتے ہیں کسی خواہش سے علاق اور ضرورت کے مغیر اس کی خواہش ہے یہی حرفِ وضاحت کے مغیر اب کوئی خواب بھی دیکھے نائی طاقت کے مغیر ہمبرین نے ددل کی فرمائش کی ہے اس میں سے چڑتا ہے میں نے ارس کیا کہ تمہیں جفا سے نیو باز آنا چاہیے تھا تمہیں جفا سے نیو باز آنا چاہیے تھا ابھی کچھ اور میرا دل دکھانا چاہیے اور ہوا سے ہار گئے کیوں اس آخری رنگ میں ہوا سے ہار گئے کیوں اس آخری رنگ میں پسک چراغ لہو سے جلانا چاہیے ہوا سے ہار گئے کیوں اس آخری رنگ میں بس ایک چراغ لہو سے جلانا چاہیے تھا اور ارس کیا ہے کہ یہ وقت سارے زمانوں کا خون چاڑ گیا یہ وقت سارے زمانوں کا خون چاڑ گیا مگر یہ ہجل اسے بیٹ جانا چاہیے بیٹ جانا چاہیے تھا یہ وقت سارے زمانوں کا خون چاڑ گیا مگر یہ ہجل اسے بیٹ جانا چاہیے تھا اور کجھے چراغوں میں کتنے ہیں جو جلے ہی نہیں سواد وقت انہیں جگ مگانا چاہیے تھا جگ مگانا چاہیے تھا سواد وقت انہیں جگ مگانا چاہیے تھا اور طلب کی آنکھ میں جل کر بھی بے طلب نہ ہوئے یہ ہی قلق ہے کہ کچھ تو بچانا چاہیے تھا اور بہت قلق ہوا حیرت گزیدہ طوفاں کو بہت قلق ہوا حیرت گزیدہ طوفاں کو کہ ڈوبا کام کسے ڈوب جانا چاہیے تھا بہت قلق ہوا حیرت گزیدہ طوفاں کو کہ ڈوبا کام کسے ڈوب جانا چاہیے تھا کسے ڈوب جانا چاہیے تھا عجب نہ تھا کہ تفس ساتھ لے کے ہو جاتے عجب نہ تھا کہ تفس ساتھ لے کے ہو جاتے تڑکنا چاہیئے تھا ہر پڑانا چاہیئے تھا عجب نہ تھا کہ کفس ہر پڑانا چاہیئے تھا ہر پڑانا چاہیئے تھا بہت سے اشار میں نے چھوڑے اور آخر میں پڑتا ہوں تڑکنا چاہیئے تھا ہر پڑانا چاہیئے تھا تمام عمر کی آسود یہ وصل کے بعد پڑانا چاہیئے تھا آخری دھوکہ تھا کھانا چاہیئے تھا پڑانا چاہیئے تھا آخری دھوکہ تھا کھانا چاہیئے تھا تمہیں جفا سے نجنوب آدھانا چاہیئے تھا ابھی کچھ اور میں رہے دیں اس پیپل کا آمان اور نیک جوڑ شاہ کے یہ وقت سارے زمانوں کا خون چاٹ دیا یہ وقت سارے زمانوں کا خون چاٹ دیا مگر یہ ہجل اسے بھی پھیانا جائے کیا کہنے سب کیا بھولتے ہیں کہنے سبانے سبانے سبانے